اسلام علیکم منٹ کیا حل چال ہے امید ہے فٹ فارٹ ہوگے کھر کھری ایسے ہوگے تو جیسا کہ آج کی وڈیو کا ٹائٹل اور تھم نیل آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگا تو میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہوگا تو لگے آتا ہیڈ فون لگا لو اور آج کی وڈیو میں آپ کے بھائی نے جپانیک ہوتی کے ایسا فسایا ہے نا میں کہتا ہوں فس کے رہ گیا جپانیک ہوتی کے تو لگے ہاتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سٹوری بتا دیتا ہوں تو یہ ہمارے رینڈم میچ میں آئے ہوتے ہیں ایک بندہ میرا ان کا ٹیمیٹ نوک کر دیتا ہے اور شٹا جی بھی نوک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا لاشٹ بندہ بچے ہوتا ہے میں اوپن میں چاکو کرانے جاتا ہوں تو ان کا لاشٹ بندہ مجھے پیچھے سے دور سے سپریے مار کے نوک کر دیتا ہے تو اوہ دے بعد انہ دا پوکڑنا چیک کرو اے بچے ہیں نیکل حرام جا مجھے اٹھا اب دللا اٹھا اٹھا اب دللا یہ دیتوئی اٹھا میں آ رہا تو ٹھیک ہے بچے ایک تک کیمپنگ کرتے ہیں بے تو چوڑا بھی ہوتے ہیں تکڑ دلی گے بچے بھونکنا اب بلکہ تو کیوں بھونکے گا تیجھے تو کانٹینٹ چاہیے تو اب یہاں پہ آپ لوگ نے سن لیا ہوگا کہ کتنا زیادہ بھونک رہا ہوتے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں اتنا کوئی گندہ ڈندہ ڈان ہے نا آپ کے بھائی نے اس کے تو ابھی آگے آپ لوگ چیک کرنا میں کہتا ہوں اس کے موں سے زبان گائب ہوگی تھی اور اس نے موں میں ڈالیا تھا اب اس والے کلپ کے بعد بہت سے لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں آگے کہہ رہے تھے کہ ٹی ایم جی حرام کھور کا سوٹویئر اپ ڈیٹ کرو اس نے آپ کو گالیاں نکال لیا تو اس کے بعد اس والی سٹریم سے ایک دن پہلے میرے ٹیم میٹس نے ان کو رج کے وجایا تھا تو اگلے دن انہوں نے سٹریم میں تیس سیکنڈ کا ڈیلے ڈال دیا خوف کا اندازہ آپ لوگ یہی سے لگا سکتے اور اسی نے نہیں رکھا ہوا تیس سیکنڈ کا ڈیلے ان کے جتنے بھی کلین کے بندے سٹریم کرتے ہیں نا سب کے سب نے تیس تیس سیکنڈ کا ڈیلے رکھا ہوئے اور ان کی اتنی زیادہ پھڑتی ہے بھائی اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤ گا کہ خوف کہتے کسی ہے جو ان کے دلوں میں میں نے بٹھایا ہوئے اور اب میں ان کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا جے تسی نسلی کتے ہو تو سٹریم چے ڈیلے ختم کر کے بھکھاؤ جے میں نہ آوا نہ تانو جاوا تو پھر گل رائی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے میچ میں آئے ہوتے ہیں اور ہم ان کا گاڑی لے کے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر اتنا خوف بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ بریج سے زون سے باہر نکل جاتے ہیں مطلب کہ زون کے اندر چلے جاتے ہیں یہ بندے میرا یہاں پہ ہسا نہیں رک رہو ہوتا ہے یارا قسم سے یارا اتنا خوف یارا قسم سے یارا اتنا ڈرتے کیوں ہو یار میں تو بھی صرف اوپر ہی رکھا ہے یارا آپ کو اتنا درد اور اتنا آپ ڈرنے لگ پڑے ہو ایک دفعہ بھی تو میں نے اوپر رکھا ہے آپ کو اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے تو سوچو میں نے جب آپ نے سٹریم سے ڈیلے ختم کرنا ہے تو میں نے آنا ہے وہ جانا ہے آپ کو تو آپ کو کتنا ڈر لگنے اب یہاں پہ ایک بندہ ان کا میرے کابو آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیچے جاتا ہوں یہ کیا بولتے ہیں یار اس کو جٹ وغیرہ لگا کے میں نیچے جاتا ہوں ان کے بندے کے اوپر اور یہاں پہ دیکھنا ہے ان کا بندہ کتنی گندی ارکت کرتا ہے اب ادھر میں چلا گیا لے بھائی تو ادھر کر کے بیٹھا وے آجا ڈیری مار لے اچھی یار ہے انہی گندی ٹوئی مارا گا یار میں نا 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 ہاں جیڑی جیپانی کھوتی بیٹھی ہے سٹریم تھے او میں نو ایک گلک آئے تھے پھر میں آوا بھی وجاوا بھی ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ یہ لوگ بریج سے بھی فرار ہو جاتے ہیں اور دوسرے بریج سے گھوم کے نا اس سائیڈ سے زون میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جیسے ہی ہماری گاڑی دیکھتے ہیں نا ان لوگ انہیں اگین زون کے باہر دھوڑکی لگانے کی بھرپور کوشش کی ہے آ جاتا ہے اب ان کا بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور میں ادھر نا فول ٹرائے میں ہوتا ہوں کہ میں نا ان کو زندہ چاکو مارو لیکن ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ یہ بچ جاتے ہیں میں نے اپنے ٹیم میٹس کو نا مارنے سے منع کیا ہوا تھا میں نے کہا مارنا تو زندہ چاکو مارنا ورنہ نو کو جانا اب یہاں پہ نا اس لو لیول چھٹے سے میرا ون وی ون ہوتا ہے یہ بندہ مجھے ایک گولی نہیں مار پاتا ہاں اب بول بڑا پوک رہے ہوں اندھا جے سٹریم چے تو ہاں اندھا بول سالیہ ایک گولی نہیں مار پایا یاری یہ بندہ ایک گولی مطلب کہ اے بندے صرف پوکن جوگے نے سٹریم چے بے گالا کڑنا انہا دا کام میرے پھر کہندے نے کہ اسی اے کر دیا گے او کر دیا گے وہ تاڑا کی تاڑا مقاولہ میرے نا لیا را کم کرو اپنا لو لیول چھٹے ہو تو اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ اگین بھوکنے لگ پڑتے لیکن جو ہماری جپانی کھوتی ہوتی ہے وہ موں میں کچھ اڑا لیتی ہے اور وہ اگین موں میں لے کے چوسنا شروع کر دیتی ہے تو آگے اس کے شوق وہی جانتی ہے بہتر ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہماری جپانی کھوتی سے ہم نے اگین میچنگ کرنی ہے اور دوسری دفعہ بھی ان کو اتنا کوئی گندہ وجانہ ہے دوسری دفعہ وجانے کے بعد ہماری کھوتی نے سٹریم بند کر دی تھی اور اس کے بعد ہماری کھوتی دور دور تک نظر نہیں آئی اب یہ وہی دوسرا میچ ہوتا ہے جس میں یہ ہماری کھوتی سٹریم بند کر کے چلی گئی تھی کیونکہ اس کھوتی کو پتہ لگ گیا تھا کہ مالک آ چکا ہے میرا اس کھوتی کا مالک میں ہوں اور یہ کھوتی فور سیل ہے جس کو بھی چاہیے یہ کھوتی مجھ سے کومنٹ میں رافضہ کریں یہ کھوتی ہر طرح کی چیزیں کر لیتی ہے میں کہتا ہوں جو جو چیزیں آپ کہو گے یہ کھوتی ہر طرح کی چیز کر لیتی ہے تو بہت زیادہ پیاری کھوتی ہے اگر جس کو بھی چاہیے ہو تو لازمی سے بھائی کومنٹ میں مجھے بتا دیں اب سامنے ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سائیڈ پہ ہم میں ٹھیک ہے یہ لوگ اس پورے میچ میں بھی زون کے باہر رہے کے کھیلے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی میچ میں آئے ہوئے ہیں جنہوں خوف بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ اب یہاں پہ نا ان کی ٹیم رہ جاتی ہے اور ہماری ٹیم رہ جاتی ہے کھوتی جی ہماری آبے مر جاتی ہے لیکن جو پچھلے میچ میں آپ نے بہو بہو کرتے ہوئے ایک بندہ دیکھا تھا نا اب اس کے اڑانے کی باری ہے ٹھیک ہے اب اس کے بھی میں نے ایسا ٹپایا ہے نا کہ اس کی بھی زبان بند ہوگی اور میں کہتا ہوں اس نے بھی موہ میں پھسا لیا تو اسی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں جتنا میں نے ان کے اب پھسایا ہے انہوں نے زون میں آنا ہوتا ہے ہم پروپر طریقے سے ان کا زون کاٹ چکے ہوتے ہیں اور جیسے یہ زون میں انٹر کرنے لگتے ہیں تو آگے آپ لوگ خود ہی فائٹ دیکھو ناک ناک اس کو فنش کر دو اے ناواز تے تو میرے ٹیم میٹی کافی ہے یارا میں نو کی لوڈ آن دی تو اس والے میچ کے بعد ہماری جپانی کھوتی شٹریم بند کر جاتی ہے اور اس کے بعد چوسنے لگ پڑتی ہے یونو مزہ آ رہا ہوگا نا بھئی یار بندے کے اپنے شوگ ہوتے ہیں اب اس کے اپنے شوگے کیا کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ یاپین کا سوپ ویر برپور طریقے سے اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو آفٹر بی فور آپ لوگ دیکھ لینا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کس طرح سے بہو بہو کی جا رہی تھی اور ویڈیو کے انڈ میں بھی اب آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے سناٹا چھا گیا ہے ٹھیک ہے اور مو میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے پھج گیا ہے اور بول نہیں سکتے ہیں یہ سین ہو گیا ان کے ساتھ تو اسی کے ساتھ اور ہاں جاپانک ہوتی چوس چوس کے سارا نہ مکاہ دینا اپنے ٹیم میٹس کو بھی تھوڑا دے دینا موسیقی موسیقی